اسلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مذہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو 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 سو مچ بہت سارے لوگ جب مجھے واتس اپ پر میسج کرتے ہیں تو یہی فکرہ بار بار لکھتے ہیں مذہر سر لیو 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 سو مچ آپ سب لوگوں کے لیے لیو 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 سو مچ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ جب بھی کس سے ملیں پیار سے بات کریں چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو یہاں تک کہ کسی ہوتل میں کھانا کھانے بھی جائیں تو وہاں پہ جو ویٹر ہوتا ہے تو اس کو اتنے پیار سے بلانا ہے کہ اس کو احساس ہو اس سے بھی کوئی پیار کرتا ہے اس کی بھی کوئی رسپیکٹ کرتا ہے بچے بات سنا بیٹا بات سنا بھائی بات سنا میرے پیارے بچے اس طرح کا کوئی بھی لکب ایسی بات کر کے بلانا کہ وہ خوش ہو جائے یقین مانی وہ بھاگ بھاگ کے آپ کا کام کرے گا اصل میں یہی انسانیت ہے یہی محبت ہے تو میں ہی جو میسج دیتا ہوں love you love you so much اس لئے کہتا ہوں سب کے ساتھ پیار بانٹے سب کو کہیں love you love you so much وہ بہن کا پیار بھی ہے وہ بھائی کا پیار بھی ہے وہ باپ کا پیار بھی ہے وہ ماں کا پیار بھی ہے وہ تمام رشتوں کا پیار ہے تو محبتیں بانٹیے فیڈبیک بہت اچھا ہے پارٹ ون کا پارٹ ٹو آپ دیکھنے جا رہے ہیں راز کا بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کب آئے گا بہت زبردست اپیسوڈ ہے مجھے خود بہت اچھا لگا ایڈٹ کرتے ہوئے آپ کو بہت اچھا لگے گا انس ملک اور ارسلان حاشر نے جس طرح بہادری کے ساتھ وہ پروگرام کیا کلیر جن کو ریکارڈ کیا اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزہیں گے بس راز دیکھتے رہیے اور دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے راز کو تو آج کی سٹوری سنانے سے پہلے ایک دو کوئسچن جو میں چاہوں گا ان کے جواب میں آپ کو لازمی دے دوں لاسٹ نام تو ان کا اصل میں اور ہے میں نے بسمہ کر کے مجھے میں فردی نام لکھا تھا ایک جن کی کہانی آپ کو سنائی تھی جس نے ایک شادی شدہ زندگی طلاق میں تبدیل کرتی تو وہ بہن جب ویب کیم لگا کے بیٹھتی تھی سوڑا سا مطلب آپ کو یاد آجائے بہت سے لوگوں نہ یاد ہو وہ جب ویب کیم لگا کے بیٹھتی تھی تو وہ پیچھے آکے اس طرح بیٹھتا تھا یا ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ شہر جو ادھر بیٹھا ہوا تھا وہ اس طرح دیکھتا تھا تو اس کا خون کھال اٹھتا تھا تو جس کی بیس پہ شک اتنا بڑھتا گیا کہ بات طلاق تک پہنچ گیا اور طلاق ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے سوال کچھ لکھے ہوئے تھے کہ وہ چاہتی ہیں تو اپنا اس طرح کر سکتی تھی وہ اس طرح بھی کر سکتی تھی اور وہ بہن اس طرح بھی کیوں نہیں کیا انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا میں آپ کو اس کا میں جواب دیتا ہوں ان سے میں نے سوال نہیں پوچھا یہ میں آپ کو جواب دوں گا ایک پتہ ذہن میں رکھیے گا جنات جب ہم کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا کرتے ہیں یا ہم چلا یا وظیفہ یا تسبیح کر رہے ہوتے ہیں عام لفظوں میں چلا ہے سمجھاتا ہوں جنات جب ہمیں ڈرانے آتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کون سا جھٹکا دینا اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اس کو اس لیول پر بڑھایا تو اس کا دل ہارٹ فیل ہو جائے گا ہارٹ ٹیک ہو جائے گا تو ان کو یہ بھی پتہ ہے اس کو یہ جھٹکا دیا تو برداشت کر جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا جنات کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے کس طرح اگلے کے دماغ سے کھیلنا ہے دوسری طرف جو فون پہ بیٹھا ہوا ہے جنات کو یہ پتہ ہے کہ وہ کس حد تک شکی مزاج ہے ان کو یہ بھی پتہ ہے کون سی ہم حرکت کریں تو اس کے بعد اس کے دماغ کے اندر شک اور فطور پیدا ہو جائے گا یہ جنات کو پتہ ہوتا ہے اگر ہم اپنی طرف سے جو مشورہ دے رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں کہ یوں کر لیتے یوں کر لیتے یہ جنات کو بھی پتہ ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ یوں بھی کر سکتی ہے یہ یوں بھی کر سکتی ہے جس طرح ایک شخص نے دکھا جس طرح ان کو مولوی صاحب نے کہہ دیا تھا بیٹا تمہارے پر ایک بہت بری مسئیبت آنے والی تو شوہر کو بتا دیتی اس کا بہت ہی آسان جواب ہے جب اس نے بچوں کی گواہیت دلوائی تھی کچن سے بلا کے کہ بیٹا میں کہاں تھی تو بچوں نے کہا ماما میں کھانا کھلا رہی تھی تو باپ نے بچوں کو بھیج کے کہا تھا تم نے بچوں کو بھی جھوٹ بول نہ سکھا دیا تو وہ جب مولوی کی گواہیت دیتی تو وہ بھی سمپل گئتا اچھا تم نے اب اس کو بھی اپنے جرم میں شامل کر لیا ہے کیونکہ جنات حرکت کر رہے تھے کوئی انسان چکر نہیں دے رہا تھا اس کے شوہر کو جنات اس کے شوہر کے دماغ میں ایسے کچھ ڈال رہے تھے کہ وہ اس سے متنفر ہو جائے وہ اس سے نفرت کر رہے اس کو چھوڑ دے تو سنو جنات کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا گیم کرنی ہے وہ بیچاری کچھ بھی کرتی کسی کو بھی ڈالتی وہ بہت ہی شاتر تھا تو اس لیے اس نے جو کچھ بھی کیا اس لیے کیا کہ وہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ دے لیکن اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ نہیں تھا جس طرح باقی کہانیاں میں آپ کو سناتا ہوں اس کہانی کو سنانے کا مطلب یہ تھا کہ خدارہ زندگی میں بہت دفعہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے جو فوری طور پر سمجھ نہیں آتا غصہ دماغ پر سوار ہو جاتا ہے شک دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اور ہم بہت بڑا ڈسیاں لے لیتے ہیں تو ایسے موقع پر کسی بزرگ کو بیچ میں ڈال لیں کسی دوست کو بیچ میں ڈال لیں کسی سیانے کو بیچ میں ڈال لیں کسی کو انوالو کریں اور کہیں میری سوچ سے پانی اوپر چلا گیا ہے مجھ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا اور ایسا کچھ جو مجھے نظر آ رہا ہے میری غیرت میرا مجھ سے برداشت میرا دماغ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہا تو اگلا شخص آپ کو ٹھنڈا کر کے گئے کہ آپ کچھ رمے کے لیے سائیڈ پر ہو جاؤ میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں وہ آپ سے اگر سنسیر ہوا تو وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ کے اس معاملے کو بگڑنے نہیں دے گا اس معاملے کو بچا لے گا تو اس کہانی کا مقصد یہ تھا اگر شہر اس وقت تھوڑا سا صبر سے کام لیتا بزرگوں کو بیچ میں ڈالتا تو یہ نہ ہوتا آگے اللہ کی رضا اگر ایسا لکھا ہوا تھا تو اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا تھا لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کہا ہے اپنی طرف سے کوشش بھرپور کرو اس کے بعد اللہ پہ ڈال دو آج کی کہانی بہن کا نام ہے تبسم انڈیا سے ان کا تعلق ہے اور کاؤں کا نام جہاں کی ایک کہانی اس کا نام ہے فریدپور یہ بہت پرانے دور کی کہانی ہے اس وقت کی کہانی ہے جب بجلی گاؤں میں نہیں آئی تھی اب بھی بہت سارے دنیا میں ایسے گاؤں ہیں جہاں بجلی نہیں ہے لیکن یوں سمجھ لیجئے کچھ ساٹھ ستر سال پرانی کہانی ہے یہ سبھی ساتھ زیادہ جب بجلی نہیں ہوتی تھی گاؤں میں لالٹین اور دیئے وغیرہ لوگ جلاتے تھے رات کے ٹائم پہ پیسے کی ریل پیل نہیں تھی لیکن اتنا کچھ تھا کہ بھوکے نہیں سوتے تھے کچھ نہ کچھ رات کو کھا کے ہی سوتے تھے بچہ جب ایستہ ایستہ جوان ہوتا گیا تو جو چرچے صرف ارد گرد کے گھروں تک تھے وہ اور جگہوں پہ بھی پھیلنے شروع ہو گئے کیونکہ وہ بچہ تھا تو ایک غریب کا بچہ لیکن تھا چاند سا بچہ انتہائی خوبصورت بچہ ایسا بچہ جو بھی ایک دفعہ اس کو دیکھتا تو اس کی آنکھیں اس بچے کو دیکھتی ہی رہ جاتی ہیں اور اس کے موں سے نکلتا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے کتنا پیارا بچہ ہے بلکل چاند سا بچہ ہے اور بار بار اس کو دیکھنے کو دل کرتا وہ واقعی اللہ تعالی نے بہت ہی خوبصورت بنایا تھا اس کا میں فرضی نام رکھ لیتا ہوں انہوں نے جو ان کا آگے ایک نام بتایا وہ ریل ہے لیکن اس کو ان اس نام سے پکارتے تھے تو میں تبسم ہی رکھ لیتا ہوں تو تبسم جو تھا چاند ہی اس کا نام رکھ لیتے ہیں چاند کہہ لیتے ہیں چاند سا تھا تو چاند بہت خوبصورت ہے سب اسے بہت زیادہ پیار کرتے تھے آنکھوں کا تارہ تھا مانا ایک غریب گھر میں پیدا ہوا تھا اس کے باوجود ماں باپ نے پوری کسر نہیں کسر نہیں چھوڑی تھی کہ اس کی ہر خواہش کو پورا نہ کرتے وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے اپنے بیٹے کو ہر وہ چیز پروائیڈ کرے چاند وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا جب بچہ گھر محلہ یہاں تک پھرتے رہے تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے تو دور دور جانا شروع ہوتا ہے تو دور دور بھی لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ ماشاء اللہ بڑا حسین نوجوان ہے بڑا خوبصورت لڑکا ہے اور ایسا ہی ہوا اس کی جگہ جگہ ہر جگہ پہ چرچے ہونے لگے اس کی خوبصورتی کے محنت مزدوری اس نے کرنی شروع کر دی کیونکہ ماں باپ اتنا امیر تھے نہیں پڑھنا لکھنا گاؤں کے اندر تھا نہیں اس طرح کہ وہ پڑھ لکھ سکتا سو اتنا اس نے سیکھ لیا تھا سکول وہ گیا نہیں تھا کچھ چیزیں گنتی اور کچھ نام شام لکھنے اس کو ضرور آ گئے تھے مزدوری کرتے کرتے وہ جوان بھی ہو گیا تو ماں باپ نے سوچا بچہ بھی اتنا کمانے لگا ہے کہ اس کی شادی کا لی جائے لیکن ماں باپ نے اس کو کہا کہ کوشش کرو کوئی ایسی جگہ پہ نوکری ڈھونڈ لو مزدوری ڈھونڈ لو جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو کبھی وہ چھوٹ جاتی ہے تو دوسری کرتے ہو وہ چھوٹ جاتی ہے تو اور کرتے ہو کوئی ایسی ڈھونڈ لو تو کرتے کرتے اس کو ایک اینٹوں کا بٹھا تھا وہاں پہ نوکری مل گئی پڑھنے کا اس کو شوق تھا وہ اس نے پڑھا نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ اتنا اس کو آ گیا تھا کہ وہ خود سے جب بھی اس کو ٹائم ملتا کرتا رہتا تھا کہ اب وہ تحریریں لکھ بھی سکتا تھا پڑھ بھی سکتا تھا حساب کتاب بھی کر لیتا تھا صرف وہ حسین و جمیل نہیں تھا بلکہ اللہ تعالی نے اس کو دماغ بھی بہت اچھا دیا تھا اور جب اس کو بٹھے پہ جاب ملی شروع میں تو اس نے مزدوری کرنی شروع کی وہ صبح جاتا اور اندھیرہ ہونے سے پہلے واپس آ جاتا کیونکہ وہ جس رستے سے جاتا تھا وہ ایک ویران سا جنگل تھا جہاں سے اس نے گزر کے جانا ہوتا تھا اور اس کے شہر سے اس کی چھوٹے سے دیہات سے کافی دور وہ بٹھا تھا مالک اس کو دیکھ رہا تھا بٹھے کا مالک یہ جو لڑکا ہے نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ اخلاق کا بھی بہت اچھا ہے سب کے ساتھ اس نے بہت جلدی دوستی بنا لی ہے سب سے پیار سے ملتا ہے باقی پھر بھی کام میں تھوڑی سی کام چوری کر جاتے ہیں یہ کام میں بھی چوری نہیں کرتا ایمانداری سے کام کرتا ہے محنت سے کام کرتا ہے جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس وقت موحد ہوتا ہے اور اس کے بعد سیدھا گھر چلا جاتا ہے مالک اس کو کافی عرصے تک دیکھتا رہا یہاں تک کہ مالک بھی اس سے خوش ہو گیا ادھر مام باپ نے دیکھا کہ اب اس کو ایک نوکری مل گئی ہے پہلی تنخال آکے اس نے اس بٹھے کی جب والدہ کے ہاتھ میں رکھی تو والدہ نے کہا اب لگتا ہے اس کی شادی کر دی جائے تو اس نے اپنے بٹھے کے مالک سے پوچھا کہ سار اس طرح اس طرح میری شادی ہے اور ایسا ہے تو اس نے کہا میں بھی تمہاری شادی میں آؤں گا تو اس نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی کہ میرا بٹھے کا مالک بھی مجھ سے بہت خوش ہے اور وہ بھی میری شادی میں آئے گا تو والدین اس کی تیاریوں میں لگ گئے کہ اس کی شادی کر دی جائے اور جتنی اس کی ان لوگوں کی طاقت تھی استطاعت تھی قوت تھی ان لوگوں نے اس حساب سے اس کی شادی کر دی اس کے لیے خوبصورت سی لڑکی ڈھونڈی جو انتہائی شریف سی تھی گریلو سی لڑکی تھی اور اس لڑکی کے ساتھ اس کو بیا کر اس اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر لے آئے شادی کے بعد کیونکہ اس کے اندر ایک اور ذمہ داری بھی آگئی تھی کہ ایک بیوی بھی تھی ایک لائف پارٹنر بھی تھی جس کی ضروریات زندگی کا اس نے خیال لکھنا ہوتا تھا تو اس نے زیادہ محنت کرنی شروع کر دی مالک نے دیکھا جو پہلے ہی مالک اس سے خوش تھا کہ یہ ہونہار اپنے کام کو ایمانداری سے کرنے والا لڑکا ہے کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں ملی تھی کبھی اس نے کسی سے بحث نہیں کی تھی کبھی کسی کے ساتھ الجا ہوا نہیں دیکھا تھا اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا تو مالک نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آج ذرا لیٹ گھر جا سکتے ہو اس نے ایک دن پوچھا کیا ہوا ہے جی تو اس نے کہا ہے وہ جو میرا منشی ہے منیم وہ جو ہے وہ آج چھٹی پہ ہے تو کیا تم اس کی جگہ پہ بیٹھ کے تھوڑا سا تمہیں لکھنا پڑنا آتا ہو تو یہ کام کر سکتے ہو اس نے کہا جی مجھے لکھنا پڑنا تو آتا تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں آتا کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں کتنا آتا ہے اس نے کہا مالک نے پوچھا اس نے کہا جی بہت تھوڑا بوت آتا ہے زیادہ تو نہیں آتا تو مالک نے کہا چلو آؤ مجھے در آپ لکھ پڑھ کے دکھاؤ میں دادہ لگا لوں تمہیں کتنا آتا ہے بہت کم لوگ ان دنوں میں پڑھے لکھے تھے تو مالک اس کو بلا کر لے گیا اور کاغذ اس کے سامنے ریجسٹر ہوتے تھے ان دنوں میں لکھنے کے لئے حساب کتاب کے لئے اس نے ریجسٹر اس کے سامنے رکھ دیا اس کو کہا کہ یہ یہ چیزیں لکھوں مالے سامنے بیٹھ گیا اور چاند بیٹھ کے لکھنا شروع ہو گیا مالک کھڑا دیکھتا رہا اس نے دیکھا کہ وہ تمام کام جو منشی آہستہ آہستہ سوچ سوچ کے کرتا تھا چاند نے تیزی کے ساتھ لکھنا شروع کیا جمع نفی کرتا گیا اور سارا اس نے کر کے دے دیا تو مالک کھڑا اندازہ یہی لگا رہا تھا جو کام وہ آدھے گھنٹے میں کرتا تھا وہی کام اس نے پندرہ منٹ میں کر لیا تھا بیس منٹ میں کر لیا تھا اتنا مالک کو ضرور پتہ لگیا تھا کہ منشی سے بہت جلدی اس نے کام کر لیا ہے تو مالک نے کہا یہ تمہیں چیک کرنے کے لئے میں نے ریجسٹر دیا تھا اب یہ جو باقی بھی تمام لوگ ہیں ان کا بھی یہ لوگ بیٹھ کے حساب کتاب لکھو وہ بیٹھ کے حساب کتاب لکھنا شروع ہو گیا وہ جو اندھیرہ ہونے سے پہلے چلا جاتا تھا وہ کام کرتے کرتے اس کو رات ہو گئی جب کام ختم کیا مالک اس کے ساتھ بیٹھا رہا اس نے اجازت چاہی مالک نے اس کو اجازت دے دی گھر کی طرف پہنچا تو گھر والے پریشان تھے کہ آج اتنی دیر کس بات پہ ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے کبھی وہ دیر اس نے نہیں لگائی تھی بیوی ماں باپ سب پریشان تھے تو اس نے بتایا کہ اس طرح سارا ہوا ہے تو بیوی نے کہا کہ اگر آپ کو یہ والی نوکری مل جاتی تو آپ کی تو تنخواہ بھی بڑھ جاتی ہمارے حالات بھی بہتر ہو جاتے تو اس نے کہا وہ تو اللہ کی رضا ہے میں نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ میری نوکری وہ مجھے مل جائے کیونکہ وہ ایک بندہ آلڑی وہاں پہ کر رہا ہے تو میں کیسے اس کی نوکری کا دشمن ہو سکتا ہوں اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور مل جائے گی خواہش نہیں ہے میرے اندر جو اللہ تعالی میرے حق میں بہتر کرے مجھے وہی کرنا ہے وہ اپنی جگہ پہ جو منشی تھا وہ آ گیا لیکن اب وہ چھٹیاں کر رہا تھا اس کے پیچھے کیا پریشانی چل رہی تھی کیا مسئیبت چل رہی تھی وہ چھٹیاں کرتا تو مالک چاند کو بلا لیتا اور اس کو کہتا بیٹھ کے کام کر لو کیونکہ مالک نے اسے کہا تھا میں تمہیں ان دنوں کی جب تم بیٹھ کے رات تک کام کرتے ہو تنخواہ زیادہ دوں گا اور ایک دن مالک نے فیصلہ کیا کہ بہت ہو گیا اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا آج سے میں نے اس کو نکال دیا ہے تم ہی یہی نوکری کرو گے اب وہ صبح ہو جاتا اور رات کو واپس آتا پہلے تو کبھی کبھی رات کو آتا تھا اب وہ مستقل رات کو آنا شروع ہو گیا پیدل آتے تھے ان دنوں میں لوگ کے بس سواری نہیں ہوتی تھی ایک رات وہ کام خطر کر کے اسی کچھے رستے سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اس کچھے رستے کے کنارے ایک لڑکی جس نے کچھ کٹا ہوا ہے ساگ ہے کیا ہے ایک گٹھڑی سی باندھی ہوئی ہے لیکن اس سے دیکھ کے اتنا زیادہ ہوتا تھا زمینوں سے کچھ کٹ کے لائی ہے اور اس نے نیچے رکھی ہوئی ہے اردگید جنگل تھا وہ حیران ہوا کہ یہ کہیں زمین بھی نہیں ہے جہاں سے یہ کٹ کے آئی ہو یہ جنگل میں لڑکی کیا کر رہی ہے وہ جیسے اس کے قریب گیا تو لڑکی نے اس کو بلایا بات سنیے وہ رک گیا اور اس سے کہا جی تو لڑکی نے کہا میں تھک گئی تھی میں کافی دور سے یہ سمان لے کے جا رہی تھی اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ یہ اٹھا کے میرے سر پر رکھوا دیں گے اس نے اٹھایا تو دیکھا وہ کافی بھاری تھا اس نے کہا بجائے کہ میں آپ کے سر پر رکھوں چلیے جہاں تک جانا ہے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ کو تکلیف ہوگی اس نے کہا نہیں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے آپ ایک خاتون ہے جہاں تک آپ کا راستہ آتا ہے میں وہاں تک سر پر رکھ لیتا ہوں آگے آپ لے جائیے گا اس نے اپنے سر پر اٹھا لیا اور اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا ابھی تک اس نے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا کیونکہ جس وقت اس نے اس کو بلایا تھا اس لڑکی نے چہرے کے اوپر دپٹہ ڈالا ہوا تھا آگے کر کے وہ خاموش جا رہا تھا تو لڑکی نے اسے بات چیت کرنا شروع کر دی کہ آپ کہاں اس وقت آپ کہاں سے آ رہے ہیں اس رات کو اس نے کہا میں تو فلان جگہ پر بٹھے پر کام کرتا ہوں وہاں میری نوکری ہے میں رات کے ٹائم فارغ ہوتا ہوں تو ابھی مجھے چھٹی ہوئی ہے میں جا رہا تھا لیکن آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں تو اس نے بتایا کہ میری والدہ ہے وہ بیمار ہے فلان جگہ پر میرا گھر ہے یہ میں کارٹ کے لے کے جاتی ہوں صبح والدہ اس میں سے کچھ پکاتی ہیں سبزیاں ہوتی ہیں اور کچھ وہ بیچ دیتے ہیں ہمارا گزر بسر ہوتا ہے اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں تو لڑکی نے ایک جگہ پر کہا مجھے یہی پر آپ واپس کر دیجئے میرے سر پر دیجئے مجھے یہاں سے اب اندر کی طرف جانا ہے کچھے رستے سے اس نے وہ گٹھڑی اٹھا کے چاند نے اس کے سر پر رکھی اور وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی گھر جب اس نے وہ والی بات بتائی آپ گھر والے پیار سے اس کو مونیم جی مونیم جی کہتے تھے کیونکہ اس کی ایک ترقی ہو گئی تھی وہ ایک منشی کہلی جی ہے ایک بٹھے پر ہو گیا تھا اس کو مونیم جی مونیم جی اب سارے ایک ریسپیکٹ میں ایک بڑے عہدے کا نام تھا مونیم جی مونیم جی بلاتے ہیں دو تین دن اس طرح گزرے دو تین دن کے بعد وہ لڑکی پھر اسی جگہ پہ کھڑی تھی مونیم جب وہاں سے گزرا تو وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ مجھے بلائے یا میں خود سے جاؤں تو اس نے آواز لگا ہی دی وہ اس کو گیا اس کو سلام دعا کی اور اس نے کہا چلیئے میں آپ کو چھوڑ دیتا اس نے کہا آپ کو اچھا نہیں لگتا لیکن اس وقت کوئی اور بھی یہاں پہ نہیں ہوتا شام کے ٹائم پہ تو کوئی لوگ گزرتے ہیں لیکن اس وقت کوئی نہیں ہوتا تو آپ اکیلے آتے ہیں تو مہربانی ہوگی میں آپ کو تنگ کر رہی ہوں اس نے کہا کوئی بات نہیں اٹھا کے گھٹری اس کے سر پہ رکھی اور وہ چل دیا آج وہ دونوں کھل کے ذرا باتیں کر رہے تھے وہ اس کو اپنا بتا رہی تھی لیکن آخر میں جب وہ گھٹری اٹھا کے اس کے سر پہ رکھنے لگا تو پہلی دفعہ اس کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ لڑکی نہیں تھی وہ چاند کی طرح خوبصورت چاندنی تھی جس طرح چاند کو اللہ تعالی نے خوبصورتی عطا کی تھی شہزادہ بنایا تھا چاند کا ٹکڑا بنایا تھا تو وہ بھی ویسی ہی حسین و جمیل تھی جیسے واقعی اس کو بھی انتہائی خوبصورتی سے فرصت میں بیٹھ کے اللہ تعالی نے بنایا ہو وہ بھی دیکھ کے حیران رہ گیا کبھی بھی اس نے کسی لڑکی کو اس طرح دیکھ کے حیران نہیں ہوا تھا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے حیران ضرور ہو گیا لیکن ایک اور بھی بات میں اس کو حیرت ہوئی اس کے چہرے پہ جیسے ہی چاند کی نگاہ پڑی تو وہ لڑکی کی آنکھیں اس کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس کو لگا کہ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت ہے جس طرح اور عورت کسی مرد کی آنکھوں کو پہچان لیتی ہے اسی طرح مونم جی نے بھی پہچان لیا کہ یہ جو آنکھیں مجھے اس طرح دیکھ رہی ہیں ان آنکھوں میں میرے لئے محبت سی ہے اور اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں نیچی کی مونم جی نے چاند نے اور گھٹری اس کے سر پہ رکھی اور چل دیا اب ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ وہ جب بھی آتا دو تین دن کے بعد اکثر وہ وہیں پہ پائی جاتی اور وہ خود سے اس کے پاس چلا جاتا وہ گھٹری اٹھا کے اس کے سر پہ رکھتا اور دونوں باتیں کرتے ہوئے چلے جاتے ایک خاص جگہ پہ پہنچ کے وہ وہاں سے اس کو پتہ تھا یہ اس کا رستہ آگیا وہ ہم پہ کچھے ایک رستہ سائیڈ پہ جاتا تھا پکڑڑنی جس کو کہتے ہیں تو وہ جنگل کے بیچ میں جو پکڑڑڑڑی تھی تو اس نے بتایا تھا اس پکڑڑڑی سے آگے جا کہ اس کا گھر تھا کیونکہ وہ روز کٹنے نہیں آتی تھی تین چار دن ان کا گزارہ ہوتا تھا بیچتے تھے کھاتے تھے اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے آتی تھی اب چاند اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا بیوی کے ساتھ سنسیر تھا وہ نگاہوں کو پہچان گیا تھا اب وہ ان نگاہوں سے بچنے کی کوشش کرتا لیکن اس کو اتنا پتا لگیا تھا کہ وہ آنکھیں اس کو مسلسل دیکھتی ہیں اور وہ لڑکی جس کا اس نے ابھی تک نام بھی نہیں پوچھا تھا وہ اس کو اس طرح بار بار گھور کے دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں چاہت ہے اس کی آنکھوں میں محبت ہے اس کے لیے شاید وہ اس کو پسند کرنا شروع ہو گئی ہے تو وہ اس کے ساتھ روز گزرتا باتیں کرتا ہر تیسرے چوتھے دن لیکن اس کی آنکھوں سے بچنے کی کوشش کرتا اسی طرح ایک دن جاتے ہوئے اس لڑکی نے اس سے کہا آپ کا نام کیا ہے آج پہلی دفعہ تھا کہ اس نے نام پوچھا تھا اس سے پہلے وہ باتیں ضرور کرتے تھے کہ دوسرے کا نام نہیں پوچھتا اس نے کہا میرا نام چاند ہے اس نے کہا میں اگر آپ سے کچھ کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے چاند کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہنے جا رہی ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اس نے کہا جی بتائیے میں ناراض نہیں ہوں گا اس نے کہا نہیں پرامس کریں آپ میرے ساتھ وعدہ کریں ناراض نہیں ہوں گے بار بار کہنے پر اس نے کہا ٹھیک ہے میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے آپ بتائیے اس نے کہا آپ مجھے اچھے لگتے ہیں میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے اپنا دل ہار بیٹھی ہوں پھر میں سو نہیں سکی میں آپ کی سپنیں دیکھنے لگی ہوں مجھے آپ کے ساتھ پیار ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں میری اس بات کرنے کے بعد آپ کے دل میں میرے لئے کیا خیالات آتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے گا لیکن میرے دل میں میرا کنٹرول نہیں ہے میں آپ سے بے انتہا پیار کرنے لگی ہوں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں مہنم جی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا وہ دونوں خاموشی سے چلتے رہے محبت کا اظہار کرنے کے بعد وہ چاند سی لڑکی بھی خاموش ہو گئی تھی یہاں تب کہ اس کا وہ کچھا راستہ آ گیا تو مہنم جی نے کہا آپ کا راستہ تو اس نے وہ گھٹری اشارہ کیا کہ میرے سر پر رکھ دیجئے اس نے گھٹری اس کے سر پر رکھی اور سر جھکائے اس طرح جانے لگی جیسے دکھی سی ہو کہ میری بات کا اس نے جواب نہیں دیا اور خاموشی سے چلی گئی تین لمحے کے لیے مہنم کے دل میں بھی آیا کہ اس نے محبت کا اظہار کیا ہے میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا لیکن خود کو ہی اس نے جواب دیا لیکن میں تو شادی شدہ ہوں میں کیسے اس کی محبت کا جواب دے سکتا ہوں اور وہ اپنے گھر کی اس نے رہا لی اب بھی ان کی ملاقات ہوتی باتیں ہوتی تھی لیکن وہ لڑکی موں نیچے کیا رکھتی تھی باتیں کرتی رہتی تھی اس کو بھی احساس تھا مہنم جی کو کہ اس دن سے یہ میری طرف آپ دیکھتی نہیں ہے وقت گزرتا رہا وہ دونوں اسی طرح چلتے رہے ایک دن جب وہ اسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ وہ لڑکی اس کے انتظار میں کھڑی ہوتی تھی تو آج اس نے کوئی بھی گھٹری کوئی سمان نہیں اٹھایا تا وہ خالی کھڑی ہوئی تھی مہنم پریشان ہوا اور کہا خیریت آج تمہارے پاس سمان نہیں ہے اس نے کہا آپ بھول رہے ہیں شاید لے کے گئی تھی اور اب میں تین چار دن کے بعد ہی وہ میں گھٹری بنا کے لاتی ہوں آج میں آپ سے کچھ کہنے آئی ہوں مہنم اکدم سے عجیب سا ہو گیا کہ یہ پھر آج مجھے کیا کہنے لگی ہے اس نے کہا میں دل پہ پتھر رکھے آئی ہوں میں جب تک یہ بوجھ میرے دل میں رہے گا یہ بات میں آپ کو کہنی دوں گی مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں میں کیا نہ کروں بس اتنا کہنا چاہ رہی ہوں مجھے آپ سے شدید پیار تو تھا کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں مہنم کے لئے ایک بہت بڑا ایک جھڑکا ساتھا تو اس نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو پتا ہے میں شادی شدہ ہوں اس نے کہا اگر شادی شدہ ہیں تو کوئی بات نہیں مرد دوسری شادی بھی تو کرتا ہے اس نے کہا نہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت مخلص ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا اس نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دے رکھی ہے مجھے اس نے کبھی بھی کوئی تنگ نہیں کیا کوئی پریشان نہیں دی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس نے میرا خیال نہ رکھا تو میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا میں اسے کبھی دکھی نہیں کرنا چاہتا میں اس لئے تم سے شادی نہیں کر سکتا تو مہنم نے اشارہ کیا کہ چلو آہستہ آہستہ تو اس نے کہا نہیں آپ جائیے تو اس نے کہا آپ کیسے جائیں گے اس نے کہا آپ کو اس سے کیا میں کیسے جاؤں کیسے نہ جاؤں آپ جائیں اپنا تو مونم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی آپ آج جائے میں آپ کو چھوڑتا جاؤں گا رات کا ٹائم میں تو وہ غصے ہو گئی کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے آپ جائیے یہاں سے مجبوراً مونم کو کہنا پڑا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مردی اور مونم وہاں سے چل دیا لیکن مونم آج ایک بات ضرور سوچ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں یہ بے وقوف سی لڑکی ہے وہانا خوبصورت ہے اس کو تو کوئی بھی اچھا لڑکا مل جائے گا میں ایک شادی شدہ بندہ اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں یہاں تک کہ مونم اور اس کی وہاں سے گزرتے گزرتے اتنا ٹائم گزر گیا کہ مونم کا بچہ بھی ہو گیا ایک باپ بھی بن گیا ان کے بیچ میں ایک ایسا رشتہ تھا جو باتیں کرتے ہوئے دونوں جاتے تھے اور اس بات کا ذکر مونم نے بھی کسی سے نہیں کیا تھا اس کے لئے ایک عام سی بات تھی کہ وہ ایک رستے سے گزرتا ہے اس کو لڑکی ملتی ہے اس کا سمان اٹھاتا ہے اور وہاں تک اس کو چھوڑتا ہے آگے وہ اپنا سمان گٹھری سی وہ اپنی ایک سبزیاں کاٹی ہوتی تھی وہ گٹھری سی اپنے سر پر رکھتی ہے اور چلی جاتی ہے اور کافی عرصے کے بعد جب اس کا بچہ بھی ہو گیا تو پھر ایک دن ایسا ہی ہوا پھر اس کو خالی ہاتھ دیکھ کے دور سے آتا ہوا مونم رک گیا آج پھر اس کے دل کی دھرکن تیز ہو گئی اور کہا آج یقیناً تم کچھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے اس نے کہا ہاں میں تم سے آخری دفعہ آج کہنے آئی ہوں کیا تم مجھ سے شادی کرو گے مونم کچھ دیر خاموش شاہ اور خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں شادی شدہ ہوں اور اب میں باپ بھی بن چکا ہوں میرے بچہ ہے اس نے کہا مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے صرف یہ جواب دو کیا تم اسے شادی کرو گے تو مونم نے گردن ہلائی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ تیسری دفعہ بولی آخری دفعہ سوچ لو بہت نقصان اٹھاؤ گے بہت پشتاؤ گے تم انکار کر کے تیسری دفعہ کہتے ہیں اس کا لہجہ بہت سخت ہو گیا آنکھیں اس کی لال ہو گئیں یہاں تک کہ مونم کو اس سے ڈر لگنا شروع ہو گیا وہ پیار بھری حسین و جمیل لڑکی جس کو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد مونم کا دل کرتا تھا میں اس کو دیکھتا ہی جاؤں آج ایسے لال سرخ ہو رہی تھی اس کی آنکھیں بھی اس کا چہرہ بھی غصے میں وہ لال سرخ ہو گئی تھی اس نے کہا سوچ لو پشتاؤ گے آخری دفعہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا تم اسے شادی کرو گے مونم آگے سے خاموش رہا اس نے کہا کیا میں تمہارے اس خاموشی کو انکار سمجھوں تو مونم بول پڑا ہاں میں تم سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ لڑکی غصے سے بھولی چلے جاؤ یہاں سے تم نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے مجھے انکار کر کے اب تم پچتاؤ گے نقصان اٹھاؤ گے نکل جاؤ یہاں سے مونم نے سر جھکایا اور انہیں گھر کی طرف چلا گیا آج اس کو تھوڑا سا لگا کہ وہ پریشان سا ہو گیا اس کی دل کی دھرکن بھی تیز ہو گئی وہ جس طرح بول رہی تھی لال سرخ ہو رہی تھی جس طرح اس کا غصہ اور لہجہ سخت ہو گیا تھا وہ ڈر گیا اس کو ہوا کیا ہے یہ تو پاگل سی لگ رہی ہے اور ایسا ہی ہوا وہ گھر پہنچ گیا رات ساری سو نہ سکا اس کے دل میں عجیب سی بیچینی سی رہی صبح اٹھا روٹین وائز تیار ہوا ناشتہ باشتہ کیا اور کام پر روانہ ہو گیا سارے دن کام کیا آج اس کا کام جلدی ختم ہو گیا گھر کی طرف روانہ ہوا ابھی اندھیرہ نہیں پھیلا تھا چل رہی تھی شکر ہے آج اسے آمنہ سامنا نہیں ہوگا وہ رات کو آتی تھی اور آج وہ جلدی گھر چاہ رہا تھا اور اس بات پہ خوش بھی تھا کہ آج اسے آمنہ سامنا نہ ہی ہو اس کا بار بار کل غصے والا لہجہ اور لال سرخ آنکھیں اور لال ہوا وہ چہرہ بار بار یاد آ رہا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گیا بی بی حیران ہوئی اور کہا جب جلدی آگئے خیدیت اس نے کہا کام ختم ہو گیا تھا مالک تھا نہیں تو میں نے پوچھا کسی سے کہ وہ کب آئیں گے تو انہوں نے کہا آج وہ شاید نہ آئیں تو پھر میں گھر آ گیا کیونکہ کام ختم ہو گیا تھا وہ گھر آیا نہایا دویا فریش ہوا تو اسی لمحے دروازے پھی وہ اس وقت پہلے وہ کنڈی سے لگی ہوتی تھی پکڑ کے کھڑ کٹ آتے تھے کنڈی باہر سے پکڑ کے کس نے زور سے کھڑ کٹ آئی تو بیوی نے کہا آپ بیٹھئے میں دیکھتی اس نے کہا نہیں نہیں رکو تم میں دیکھتا ہوں وہ باہر گیا تو دیکھا اسی کے بٹھے پہ کام کرنے والے دو شخص باہر کھڑے ہوئے تھے سلام دعا کی پوچھا خیدیت سے اس نے کہا مالک آیا ہے کوئی ضروری کام تھا آج اس نے آنا نہیں تھا اس کی چھٹی تھی لیکن وہ آ گیا کسل میں کچھ اس نے شہر لے کے جانا ہے سارا کچھ کرنا ہے تو اس کو آج ضروری کام تھا تو تم چلے گئے تھے اس نے مجھے ہم دونوں کو سپیشلی بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ کچھ کام ہے تو تمہیں دیر نہیں کرنی کیونکہ اس نے جلدی لانے کو کہا ہے کہ اس کو جلدی لے کے آؤ اور صبح میں نہ نکلنا ہے کام تاکہ جلدی سے ختم ہو جائے اس نے کہا چلیں میں گھر بلوں کو بتا کے آتا ہوں وہ گھر آیا بیگم کو اس نے کہا میرے خلال میں مالک کی آج چھٹی تھی اس لیے میں جلدی آگیا تھا پوچھ بھی نہیں سکا تھا اس سے اب وہ آگیا ہے اور کوئی حساب کتاب کرنا ہے ریجسٹر کے اوپر تو مجھے کہا ہے جلدی لدی پہنچو تاکہ رات کو جلدی سے کام ختم ہو اور صبح اس نے شہر جانا ہے تو میں رات کو ذرا لیٹ ہو جاؤں گا لیکن آ جاؤں گا بیوی نے کہا کوشش کیجئے گا جلدی آ جائیے گا اس نے کہا انشاءاللہ میں جلدی آ جاؤں گا وہ ان دونوں کے ساتھ روانہ ہو گیا وہ دونوں خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے رہے دعا سلام ہوئی جو شروع میں ہوتی ہے آل اوال لگ دوسرے کا پوچھا اور اس کے بعد خاموشی رہی کیونکہ ان دونوں کو جانتا تھا اس کے ساتھ بٹھے پہ کام کرتے وہ دونوں چلتے 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 جب اس جگہ پہ پہنچے اس جگہ سے وہ گزرتا تھا تو ان دونوں میں سے جو اس کو بٹھے سے لینے کے لیے آئے تھے اس میں سے ایک بولا ادھر آ جائی ہے اس نے کہا نہیں بٹھا تو ادھر آئے انہوں نے کہا نہیں نہیں ان کے گھر کی طرف جانا ہے ادھر ان کا ڈیرہ سا بنا ہوئے وہ اس طرف آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کو جانتا تھا اس کے بٹھے کے لوگ تھے اس کو اس طرح کچھ عجیب بلکل نہیں لگا کوئی ڈیرہ ہوگا سائٹ پہ کیونکہ وہ تو کام سے کام رکھنے والا تھا نہیں جانتا تھا اس کا گھر کہا ہے کہا نہیں تو وہ ان کے پیچھے پیچھے اس طرف چل پڑا جس طرح جنگل تھوڑا سا گھنہ سا تھا اس کچھے سے رستے ہوئے جب گھنے سے جنگل کے ایک جگہ پہ وہ دونوں پہنچے تو پہنچتے ہی ان دونوں کے چہرے جو بلکل اس کے ملازموں کی طرح تھے انسانی روپ سے تبدیل ہو کے ایک اور روپ میں بدل گئے اب وہ انسان نہیں بلکہ دو جن تھے جو اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے وہ جن کس طرح بنے تھے وہ جن نے شلوار کمیز پہن نکھا تھا جن کے چہرے بلکل انسانوں کی طرح تھے ہاتھ پاؤں انسانوں کی طرح تھے وہیں کھڑے کھڑے وہ کہتا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پاؤں سے ان کا رنگ بدلنا اس طرح شروع ہوا کہ وہ جو پاؤں بلکل انسان کی طرح تھے وہ بلکل بلیک ہونا شروع ہو گئے اور پاؤں پر اس کی نگاہ پڑی وہ بلیک ہو رہے تھے اور پاؤں سے ٹانگیں اوپر ہوتے 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 یہاں تک کہ مو تک ان کا کالا سیاہ ہو گیا جیسے ایک شیڈو ہوتا ہے جیسے ایک سایہ ہوتا ہے وہ دونوں سائے بن چکے تھے اور ان کی آنکھیں اب بھی بڑی بڑی تھی تھی اور چمک رہی تھی اس طرح نہیں ان کی آنکھیں اس طرح تھی اور ہلکے ہلکے اس کو محسوس ہو رہتا ہے ان دونوں کے سینگ بھی ہیں لیکن وہ بھی الگ سے محسوس نہیں ہو رہے تھے شیڈو سے محسوس ہو رہے تھے سائے سے محسوس ہو رہے تھے کہ سائے کے دو ادھر ادھر سینگ بھی ہیں ان دونوں کے سر گنجا سا تھا اوپر بال نہیں تھے گول مو سا تھا لیکن ناک آنکھیں کچھ بھی نہیں تھا صرف آنکھیں تھی ناک مو ایسا کچھ بھی نہیں نظر آتا تھا چہرے پہ صرف آنکھیں تھی بڑی بڑی جو جھبکتی بھی محسوس ہوتی تھی اس کے علاوہ وہ بالکل کالے سیاہ تھے لیکن اتنا اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے جس طرح انہیں روح بدلا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سمجھ گیا تھا یہ جین ہیں وہ کانپنا شروع ہو گیا وہ ڈرنا شروع ہو گیا اور اس کے موں سے ایک دم کانپتے ہو نکلا کون ہو تم لوگ اس نے کہا جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ ابھی آتی ہی ہوگی ایک میں ڈرکو اس کو پتہ تھا جن کے سامنے وہ کھڑا ہے وہ جن ہیں وہ انسان نہیں ہیں وہ بھاگ نہیں سکتا وہ بہت طاقتور ہیں انہیں ابھی روپ دھارا تھا ابھی ان کو کھڑے کچھ سیکنڈ ہوئی ہوئے تھے کہ اس نے دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا جیسے کوئی آ رہا ہے اور جب وہ قریب پہنچی تو وہ جو پہلے ہی خوف زدہ تھا کانپ رہا تھا تو اس نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں وہی حسین و جمیل خوبصورت سی وہ لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ ملتا تھا جس نے اس کو کہا تھا مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو پشتاؤ گے وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچی تو اس نے ہنستے ہوئے زور سے کہکہ لگایا اور کہا مجھے پہچانا میں کون ہوں تو وہ کانپ رہا تھا وہ کیسے اس کو نہیں پہچانتا تھا اس کو پتا تھا یہ کون ہے تو اسی لمحے اس نے خوفناک سا کہکہ لگایا اور اس کی آنکھوں کے سامنے جس طرح ان دونوں نے روپ بدلا تھا اس نے بھی روپ بدل لیا فرق تھا تو یہ تھا ان دونوں کے جو روپ تھے وہ کالے سیاہ شیڈو بنے ہوئے تھے لیکن یہ شیڈو نہیں ایک ڈھانچہ تھا ایک بڑھیا سی تھی بہت بڑھی سی جس طرح ایک عورت ہوتی ہے جس کا چہرہ لٹکا سا ہوتا ہے انتہائی بھیانک سا چہرہ ہوتا ہے خوفناک سا اس کو دیکھ کے کوئی بھی ڈر جائے اس کے دانت آگے کو نکلے ہوئے تھے اور جو چہرہ تھا یوں نوک کی طرح تھا بہت ہی خوفناک بڑھیا سی تھی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی پورے جسم پہ اور وہ کہکہ لگاتے لگاتے اس نے اپنا روپ بدلا تھا اس نے کہا میں ہوں میں پہچانا مجھے میں تمہاری خاطر ایک خوبصورت لڑکی کا روپ دھار کیا آئی تھی تم نے پھر بھی مجھے نہیں دیکھا میں نے ایک ایسا روپ دھارا تھا کہ کوئی بھی مجھے دیکھتا تو میرے پیچھے دیوانہ ہو جاتا پاگل ہو جاتا لیکن تم نے مجھے ٹھکرا دیا اور میں نے تمہیں کہا تھا اس کا انجام بہت پورا ہوگا اگر تم مجھ سے شادی کر لیتے ہو میں تمہارے آگے ہیرے جوارات سونا ہر وہ چیز تمہارے قدموں میں ڈال دیتی جو تم موں سے نکالتے تمہیں ایک دفعہ مجھ سے شادی تو کرتے تمہارے موں سے نکلی ہوئی ہر بات میں پوری کر دیتی مجھے تو یہاں تک بھی پتا ہے کہاں کہاں خزانے دفن ہیں میں خزانے نکال کے بھی تمہارے قدموں میں ڈال دیتی لیکن تمہیں خمیازہ بگتنا پڑے گا مجھے انکار کرنے کا وہ بالکل خاموش کھڑا کام پہ جا رہا تھا گھبرا رہا تھا تو اس طرح اس نے غصے میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں میں نے اس سے کبھی پیار کیا تھا اس کو مارنا نہیں لیکن اس کو اتنا سبق سکھانا کہ اس کو یاد رہے کہ اس نے مجھے انکار کیسے کیا تھا یہ کہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہیں پہ وہ غائب ہو گئی وہ دو جو ہیولے وہاں پہ کھڑے تھے جن کے سینگ ٹائم سے تھے ان کے صرف وہ آنکھیں دیکھ پا رہا تھا اس کے بعد جیسے ہی وہ غائب ہوئی وہ دونوں اس کے اوپر پڑ گئے اس کو اس طرح مارنا شروع کر دیا مونم جی کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ مارتے مارتے وہ بیچارہ چیخ رہا تھا اور مارے جا رہے تھے چیخ رہا تھا اور وہ مارے جا رہے تھے ادھر اس کی بیوی رات ساری سو نہ سکی جو گھر میں کہہ کے گیا تھا کوشش کروں گا جلدی آگیاں گا دس گیارہ بارہ ایک دو تین صبح ہو گئی وہ گھر نہ آیا جو بیوی رات ساری سو نہیں سکی تھی پریچانت تھی جاگتی رہی تھی ایک دم صبح اٹھی اور گھر والوں کو اٹھا کی کہی ابھی تک مونم جی نہیں آئے اب جائیے اور دیکھئے ان کو اتنا لیٹ ہو گئے وہ ابھی تک واپس نہیں آسکے رات ساری وہیں رہے ہیں تو ماں باب نے کہا بچی پریشان نہ ہو وہاں پہ اس کو مالک نے روک لیا ہوگا رات لیٹ ہو گئی ہے تو اس وقت جانا ٹھیک نہیں ہے راستے میں جنگل ہے تو وہیں پہ سلا لیا ہوگا تو پریشان نہ ہو سات بج گئے آٹھ بج گئے نو بج گئے دس بج گئے تو اب تو ماں باب کوئی فکر لائک ہوئی دس بجے تک تو آ ہی جاتا کیونکہ اس کو بھی پتا ہے گھر والے پریشان اگر وہ رات کو نہیں آسکا تھا تو اتنا سمجھدار تھا اتنا لا پرواہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سات آٹھ بجے وہ گھر نہ پہنچتا یہ بتانے کے لیے کہ رات میں اس وجہ سے نہ آسکا فوراں اس کے ماں باب گاؤں کے ایک اور دو بندوں کو لے کے جو جانتے تھے اس کے بٹے کا وہ اس کی طرف گئے سیدھا وہیں پہ پہنچے اور پوچھا مہنم جی کہاں ہیں وہ رات ساری گھر نہیں آئے تو وہ سارے حیران ہوئے مہنم جی تو رات چلے گئے تھے انہیں کہا نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا مالک نے ان کو بلایا تھا انہیں کہا پھر مالک رکجیاں بھی آتے ہی ہوں گے ان سے پوچھئے گا مالک آگئے جب وہ بیٹھ گئے تو ان سے کہا جی وہ مہنم جی رات آپ کے پاس آئے گے تو حیران ہوئے میرے پاس آئے میں نے تو رات ان کو نہیں بلایا انہیں کہا جی ایسے ایسے تھا ایسے ایسے بندے آئے تھے انہیں نے بندے اپنے بلایا انہیں کہا ادھر آو بھئی انہیں کہا جی انہیں کہا تم گئے تھے اس طرح بلا کے لائے انہیں کہا نہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں ہمیں سے تو کسی کو نہیں پتا نام گئے ہیں نام نے بلایا ہمیں نہیں کسی بات کا پتا تو مالک نے بھی کہا مجھے بھی اس بات کا نہیں پتہ ہے آپ کیسی بات سنا رہے ہیں یہاں پہ نہیں ہیں تو وہ سارے پریشان ہو گئے تو پھر یہ کیا ماجر ہے مالک بھی اس بات کو تھوڑا سا سمجھ گیا اس نے کہا ڈھونڈو وہ بہت کام سے کام رکھنے والا بندہ ہے رات ساری گھر سے غائب رہا ہے اس کو کوئی بلا کے لے گئے ہے یہ بات کچھ کھٹک رہی ہے مجھے ڈھونڈو اس کو وہ سارے کام رکوا کر اس کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑے کے اندر گھڑی میں تھی ایک تو اس انداز میں ہوتا ہے کہ کھڑا کھود کے اس کے اندر یہاں تک گاڑ دیا جاتا ہے اس کو گاڑنے والے سے اس انداز میں گاڑا تھا کہ اس کے بازو بھی آگے اس طرح گاڑ دیا تھے اور یہ حصہ بھی اندر تک گاڑ دیا تھا سزا دے کے جس طرح گئے ہوتے ہیں صرف اس کا موہ تھا جو باہر تھا اور اس کی سانس چل رہی تھی جس طرح ایک جانور ہوتا ہے بکری کا بچہ جس طرح کھڑا ہوتا ہے اس بکری کے بچہ جس طرح آگے دو ٹانگیں ہوتی ہیں دو پیچھے اس انداز میں اس کو بٹھا کے اس کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا صرف موہ اس طرح باہر تھا کہ سانس چلتی رہے اور دیکھنے والوں نے اتنا دور سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ مر گیا ہے قریب جانے پہ چک کیا تو پتہ لگا اس کی سانس چل رہی ہے اس کو وہاں سے باہر نکالا مالک بھی ساتھ تھا اور اس کو گھر لے کے گئے کافی مشکلوں سے اس کو ہوش آئے جو بہوش تھا شروع میں تو اتنا خوف زدہ تھا کہ کچھ بول ہی نہ سکا آہستہ آہستہ جب نارمل ہوا سب کو دیکھا تو جب بولنے کے قابل ہوا تو پھر اس نے وہ ساری کہانی سنائی جو اس کے ساتھ کزری تھی لیکن اس کی دونوں ٹانگیں ان مارنے والوں نے توڑ دی تھی اس کا نیچے والا دھڑ ناکالا ہو چکا تھا بہت کوشش کی مالک نے بھی پیسہ لگانے کی بھی کوشش کی کسی طریقہ اس کا جسم نیچے سے ٹھیک ہو جائے لیکن وہ اس طرح توڑ کے گئے تھے اس کے نیچے جسم کو کہ اس کا نیچے والا جسم ناکاراس ہو گیا مونم جی اب صرف چار پائی پہ بیٹھے رہتے تھے کیونکہ مونم جی کچھ بھی خود سے اب کرنے کے قابل نہیں تھے ان کے بازو توڑے تو نہیں گئے تھے لیکن اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے بہت آہستہ آہستہ ایسے بازو اٹھاتے نہ ہونے کے برابر کہ دو ایک کی اگلا کتاب رہنے دن میں کام کر لیتا ہوں وہ اپنے بازو بھی نہیں ہلا سکتے تھے لیکن نیچے والا ان کا دھڑ دھڑ جو تھا نیچے والا وہ ناکارا ہو چکا تھا اسی انداز میں مونم جی تقریباً کوئی تین مہینے گھر کی چار پائی پہ بیٹھے مسلسل سوچتے رہے وہ سارا واقعہ جو انہوں نے پورے بٹھے کے مالک کو بھی گھر والوں کو بھی سنایا تھا اس کے بعد کچھ لوگ اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہ گئے لیکن کوئی نام و نشان نہیں ملا سب جانتے تھے کہ مونم جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہے ماں باب بھی جانتے تھے بیوی بھی جانتی تھی وہ کام سے کام رکھنے والا انتہائی سادہ بندہ ہے اخلاق کا اچھا بندہ ہے اور مالک بھی اس کی اخلاق کی وجہ سے اس نے اس کو مونم جی کا عہدہ دیا تھا لیکن تین مہینے وہ گم سم جو مسلسل زندہ تو رہا گم سم سا رہا تین مہینے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اس چڑیل نے وہ جو ایک خوبصورت لڑکی کا روپ دھار کے آتی تھی اس کی ٹانگیں اس طرح تڑوائیں اور بازو ناکارہ کیے کہ وہ صرف تین مہینے ہی زندگی کے جی سکا شاید وہ خود اس تلاش میں تھا کہ مجھے موت آجائے کیونکہ وہ ناکارہ تھا اس کو اپنے اوپر ترس آتا تار اکثر اس کی بیوی دیکھتی تھی وہ بیٹھا رو رہا ہے وہ اس سے پوچھتی تو اس سے کہتا کہ اس نے میرا کیا حال کر دیا میں اس قابل بھی نہیں دوسروں کی تو کیا میں اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا تم لوگوں پر بھی بوجھ بن گیا ہوں ماں باپ بوڑھے ماں باپ جو میری طرف دیکھتے تھے کہ بیٹا ہے ایک ہی بیٹا ہے جو ہمارا سہارا ہے کما کے لاتا ہے وہ بھی اب ان پر بوجھ بن گیا ہے گھر بیٹھ کے روٹیاں توڑ رہا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا تو اس کو اپنے اوپر ترس آتا تھا اور وہ دعائیں کرتا تھا میں مر جاؤں کیونکہ اب وہ کما نہیں سکتا تھا بلکہ ماں باپ بیوی بچوں پر بوجھ سا بن گیا تھا اور اسی سوچ میں ایک دن جب وہ اٹھے وہ اپنے بستر پر مردہ پایا گیا وہ خود سے مرا تھا اس نے خودکشی کی تھی یا اس یہی فیصلہ ہوا اس کو دفنا دیا جائے اور اس کو اسی گاؤں میں فریدپور میں دفنا دیا گیا یہ ان دنوں کی کہانی ہے جب لالٹین روش چلتے تھے دیئے جلتے تھے بجدیاں نہیں ہوتی تھی کافی پرانی کہانی ہے لیکن ہے کہ سچی فریدپور کی انڈیا کی کہانی ہے جو فریدپور میں لوگ رہتے ہیں وہ اس کہانی سے واقف ہیں جو مجھے قبصم بہن نے انڈیا سے بھیجی ہے سو ان کی کہانی ایز ایز اونی کی زبانی میں نے آپ کو سنائی ہے آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی ہے اس کو میں پروگرام میں شامل کروں تو آپ مجھے بھیجیے میں جتنے بھی لوگ مجھے کہانی بھیجتے ہیں انشاءاللہ ان سب کی کہانی کو میں پروگرام میں شامل کروں گا طریقہ یہی ہے کہ میرا وٹس اپ کا نمبر ہے پلس جمع جو ہوتا ہے پلس نائن ٹو نو دو اردو میں نہیں بولے جائے گا نائن ٹو تری ون تری ڈبل سکس ٹرپل فائی ڈبل ڈبل زیرو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو اس پہ آپ مجھے وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیجیں یا کہانی لکھ کے بھیجیں جیسے آپ کو ایزی لگیا آپ مجھے بھیج سکتے ہیں وائس میسج اگر آپ مجھے ریکارڈ کر کے بھیجیں تو اس کو ایک ہی کوشش کیجئے گا ایک یا دو وائس میسج چھوٹے چھوٹے کلپ نہیں مرانے ایک منٹ کا دو منٹ کا نہیں لمبا سا وائس میسج ریکارڈ کرجئے اور مجھے بھیجئے اور اس وائس میسج کو تب تک گلیٹ نہیں کرنا جب تک میں آپ کی کہانی کو پروگرام میں شامل نہ کر لوں mmtvraaz at gmail.com اس پر بھی مجھے آپ سٹوری میل کر دیں تو بھی آپ کی سٹوری پروگرام میں شامل ہو جائے گی سو آج کے پروگرام سے مذر ملے کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ دیکھنے والے تمام لوگوں کو نہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے بلکہ آپ سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو آمین خدا حافظ